اوم شری سائنہ تھائی نمہ گوڈ مارننگ سائی مارننگ آئیے آج کا دن شروع کرتے ہیں آج کی صبح شروع کرتے ہیں اور آج جیسے کہ ہم روز کرتے ہیں نا بابا سے پراتھنا تو پراتھنا ہم سب کسی نہ کسی کے لیے کرتے ہیں کچھ گیارہ صدس سے ہوتے ہیں ان کے لیے کرتے ہیں جو ہمیں جانتے ہیں ان کے لیے کرتے ہیں جو ہمیں نہیں جانتے ہیں ان کے لیے بھی کرتے ہیں تاکہ مالک سب کو خوش رکھے تو ہماری ایک کوشش ہے کہ بابا ایک وشواس ہے کہ اگر ہم پراہتنا کریں گے تو کسی نہ کسی کا بھلا ضرور ہوگا تو یہ کوشش ہی نا کہتے ہیں بندہ بھگوان کہتا ہے تو کر تو صحیح تو یہ کیوں سوچتا ہے کہ کیا ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی صحیح مارگ پر جا رہے ہو تو پیچھے مت ہٹیے کیونکہ ڈر تو ہر کارے میں لگتا ہے ڈر ایسی چیز ہے نا کہ یہ آپ کو پیچھے کھیچتی ہے لیکن حوصلہ حوصلہ دینے والا اگر کوئی ہو جائے نا تو انسان کر جاتا ہے بس ایک ایک ساتھ دینے والا سہارہ ہونا چاہیے کیونکہ سہارے سے انسان پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے جس کے پاس سہارہ نہیں ہوتا وہ انسان کیا کرے وہ انسان کوشش کرتا ہے کہ ایسے کرلوں پھر بھی وہ ڈرتا ہے کہ اگر ایسے کیا تو کہیں غلط ہو گیا تو بھی میرے کوئی پرابلم آئے گی تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی سہارہ ہے تو اسے سنبھال کر رکھئے اس کی کیر کیجئے اس پر دھیان دیجئے اور اس کو خوشیاں دیجئے ٹھیک ہے یہ تو ہوا انسانی سہارہ اب ہم بات کرتے ہیں اس سہارے کی جو ہمارے پاس پرمنٹ ہے جس پہ ہمیں بھروسہ ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ کر کبھی جائی نہیں سکتا جس پہ ہم آنکھیں بند کر کے بھی اتنا زیادہ وشواس کرتے ہیں کہ اس وشواس کی کوئی سیما ہی نہیں ہے اور وہ سہارہ ہے سائیں ہمارا بابا ہمارے ہماری زندگی کا وہ پھاٹ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو شاید ہماری زندگی وہی پر ختم ہے نا کیونکہ بابا کے سہارے تو ہم جی رہے ہیں ہمیں اچھے سے اچھا دن دکھانے والا کون ہے بابا ہم پریشان ہوتے ہیں تو ایک من کہتا ہے نہیں نہیں بابا ہے بابا سنبھال لیں گے میں بھوکا ہوں تو بابا مجھے روٹی دے گا کیونکہ میری بھوک مجھے کم لگتی ہے اس کو زیادہ لگتی ہے میرے سے زیادہ میرے بارے میں اگر کوئی سوچتا ہے تو وہ یہ بابا ہے تو یہ وشواس کہتا ہے کہ سہارے سنبھال لیں گے ہے نا تو ایسے ہی ہمارے بابا کے شیچرنوں میں ہمارا بار بار پرنام ہے ہے دیو آدی دیو سائینات بابا ہم تو نہ سمجھیں اتنی بدھی نہیں ہے اتنی سمجھ نہیں ہے کہ آپ کی ارادنا کیسے کریں آپ کو خوش کیسے کریں بابا جو جیسا بتا دیتا ہے اسی راہ پر چل پڑتے ہیں تو اس لئے بابا ہمارا مارک درشن کرنا ہمیں اچھی راہ دکھانا ہم پر کرپا بنائے رکھنا سائینات ہم جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں اور صدبدھی دینا کہ ہم لوگوں کا بھلا کر سکے تو چلیے آئیے کرتے ہیں پراتھنا بابا کے چرنوں میں بیٹھ کر بابا کی ارادنا کرتے ہوئے بابا سے ارداز کرتے ہوئے اس سبھی سدسیوں کے لئے جو پریشان ہیں جو دکت میں ہیں جن کو ویماری ہے جنہیں کوئی بھی تکلیف ہے اس چیز کے لئے پراتھنا کرتے ہیں تاکہ ان کی ہر تکلیف کو سائینات کم کر دیں اور وہ بھی سکھ کی سانس لیں انہیں بھی سکون ملیں ان کی زندگی میں بھی جل سے جل خوشیوں کا آگمن ہو تو بابا آج کی ہمارے سدسے ہیں جن کے پراتھنا میں نام ہے بابا یہ آپ سے دیا چاہتے ہیں کرپا چاہتے ہیں آشربات چاہتے ہیں تو بابا ان کے نام ہے سونی بکچند جی ستاپتھی جی ویدیارانی جی سو میش جی سمرتی گور جی مدن موہن آنکل جی وشال کمار جی سنیہا کماری جی سو سانتا ستاپتی جی آشو جی گوری تھاپا جی سب پر کرپا کرنا اور بابا ایک بچی ہے روشنی سنگ جس کی ہیلت اچھی نہیں ہے جس کے طبیت خراب ہے بابا اس پر کرپا کرنا تاکہ وہ بچی جل سیل ہیلتی ہو جائے اور ان کے ماتا پتا کی چندہ ختم ہو جائے کیونکہ بچہ بیمار ہوتا ہے تو مابا آپ کا من نہیں لگتا اور ماتا پتا بیمار ہوتے ہیں تو بچوں کا دل نہیں لگتا تو بابا سب کے گھر میں خوشیاں رکھنا برکت رکھنا سکھ سمردی رکھنا اور سمتی ہو سب کے گھروں میں کیونکہ جہاں سمتی تہاں سمپتی نانا جہاں ٹھیک ہے آگے نہیں آگے سائیں ہونے نہیں دیں گے سوچائی ہوگا تو اپنے گھروں میں سمتی رکھئے کسی کی بات کو سنیے اور سمجھئے کہ وہ بیقتی آپ سے کیا کہہ رہا ہے اس سے کیا ہوگا جو آپ کے گھر کے جھگڑے ہیں وہ کم ہو جائیں گے سائیں تو کرپا کریں گے لیکن آپ کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے باتوں کی سامنے والا آپ سے کہنا چاہتا کیا ہے کیونکہ کچھ کرپا بھگوان کی ہوتی ہے تو کچھ اپنی بھی ہوتی ہے اپنے اوپر اگر ہم اپنے اوپر کرپا کرنا شروع کر دیں تو مالک کی کرپا بھی آپ پر لگنی شروع ہو جائے گی کیونکہ وہ تو دیتا رہتا ہے ہم ہی نہیں دیتے خود کو اور دوش لگاتے ہیں اوپر والے کو ٹھیک ہے تو اپنی بھی عادتیں ہمیں صدھار نہیں ہیں تب ہی ہم اپنے آپ کو خوش رکھ پائیں گے تو چلیے اب ہم کرتے ہیں آج کی پراتنہ کی شروعات گیارہ وچنوں کے ساتھ تو جن کے بھی نام بابا ہم نے لیے ہیں ان سے بھی پر کرپا کرنا دیا کرنا رحم کرنا سب کی شردہ کی لاج رکھنا تو چلیے پڑھتے ہیں گیارہ وچن اور آج کی پراتنہ کو سمپونڈ کرتے ہیں جو شردی میں آئے گا آپد دور بھگائے گا چڑے سمادھی کی سیڑھی پر پیر تلے دکھ کی پیڑھی پر تیاغ شریر چلا جاؤں گا بھکت ہی تو دوڑا آؤں گا من میں رکھنا درڑ وشفاس کرے سمادھی پوری آس مجھے صدا جیویت ہی جانو انبھاو کرو ستی پہچانو میری شرن آکھا لی جائے ہو تو کوئی مجھے بتائے جیسا بھاو رہا جس جن کا ویسا روپ ہوا میرے من کا بھار تمہارا مجھ پر ہوگا وچن نہ میرا جھوٹا ہوگا آ سہائتہ لو بھرپور جو مانگا وہ نہیں ہے دور مجھ میں لین وچن من کایا اس کارن نہ کبھی چکایا دھنیا دھنیا وہ بھکت انانیا میری شرن تجججیسے نہ انیا انانت کوٹی برمہانڈ نائک راجہ دھی راج یوگی راج پر برمہ شریف اچیدانند ست گرو سائن آتھ مہاراج کیجئے آپ سبھی کا دن شب ہو مانگل میں ہو بابا آپ سب پر کرپا کریں آپ سب کی جھولی خوشیوں سے بھری رہے میری بابا سے اور ہم سب کی بابا سے یہی پراتھنا ہے کر بھلا ہو بھلا ہی دیو آدی دیو بابا ہمیشہ ہماری بدھی کو اچھے مارک پر لگائے رکھنا ہم سدھا اچھا کریں اچھا سوچیں اور اچھا باتیں یہی آپ سے چاہتے ہیں ایسی کرپا بنائے رکھنا سائن اپنے چرنوں سے لگائے رکھنا بابا اوم سائرام جے سائرام